اچھا یاد جو ہے ہم رومان رئیس کے پاس جا رہے ہیں گلستانے جوہر میں باز جی گھر کی تربیت ہے کچھ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کو امیشہ سے دیکھا ہے کہ گھر پہ کبھی بھی کوئی آیا مدد مال نے کبھی انہیں نا نہیں کیا مستداروں میں سپورٹ کرنا مہلے داروں میں اپنے آر سراؤنڈنگ میں دیکھنا تو وہ اببو اور امی کو دیکھتے ہیں یہ جذبت اور بھائی رمضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے پھر رمضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کس شذبے کے تحت رومان رئیس کے دستہ خان پر امی رمضا بھائی کھڑے ہوئے ہیں آج ہے پھر اچھا یاد جو ہے ہم رومان رئیس کے پاس جا رہے ہیں گلستانے جوہر میں یہ افقاری چلتے ہیں اور کھاو ساری ویڈیوز میں ان کی دیکھ چکا ہوں پہلے ہی پاکستان کا بہت بڑا نام ہے کرکٹ میں بہت ختمات سر انجام دی ہیں اس کے علاوہ جو ہے شوشل فرکر جو ہے فکرے آپ سب کے سامنے ایک سے دو دن پہلے سر فراز بھائی بھی وہاں گئے تھے ایسے ہی ہوتا تھے بھائی ہاں ایسے ہی ہوتا تھے آپ نے سوچے کیوں نہ ہم بھی وہاں چلے جائیں دیکھیں ہم ایک انسٹاگرام بہت کمی بھی ایس کرتا ہوں تو میں حتیل امکان کوشیز کرتا ہوں کہ میرے پر انوٹیشن نہ ہو اور میں وہاں چلے جاؤں کیونکہ انویٹیشن کے بعد بہت ساری چیزیں چینج ہوتی ہیں اور ویڈاوٹ انویٹیشن جو ہے آپ کو ایز اٹس سینیریو بتا لگتا میں اسی لیے شیلانی گیا میں ٹی ایل پی کی کیم گیا میں جی ڈی سی گیا میں دی پروائیڈر فانڈیشن کی کیم گیا میں ایک اور افتاری دیوان گیا میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں بنا انفارم کیا جاؤں تو آپ دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی بہت زبردست جو ہے موسیقی جو تمام کے تمام لوگوں نے اپنی اپنی شوشل میڈیا پر دیکھا ہے تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا موسیقی 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 دو منٹ کے لئے میں دیکھو ابھی جو ہے وہ ہم نے افتاری کی ہے افتاری ہم نے کیا کی ہے میں نے عورت میں نے کھجور کہا یہ بانی کی خودتی ہے ہم چھوٹ سویر ہیں یہاں پہ لوگوں کی افتاری ماشاءاللہ بہت سویر ہے مزہ آ رہا ہے دیکھ کے میں نے کل بھی ایک بات کی ہی آج بھی ایک بات کر رہا ہوں کراچی کے لیے ایک جگہ تائین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ کو نیکی کرنی ہے تو آپ کسی وقت کسی بھی جگہ سے شروع کر پکھتے ہیں چھوٹ جو ہے وہ خوش کو رہا ہے وہاں پہ سر بیٹھے میں اب سر دوڑی سر کے پاس سر کے پاس سلسل کو بات عارت ہے کہ سر دوڑی افتاری کر لیے اس کے بعد سر کے پاس چلیں اور ٹائریک جا کے ان سے پوچھیں کہ سر یہ سوچ کہاں سے مجھے اور سر کو ایک ہلیدہ فریم لینا پڑے گا ایسے ہی ہے نا یہ کرنا پڑے گا جب تک آپ کو دیکھ رہا ہم پر لائس کڑائی بن رہی ہے آو آو کڑائی سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ اپراوک میرے ساتھ سے چار تیر کلو کی چار کڑائیاں اور لگا دیئے ہیں ہالانکہ کھانا سر بہت چکا ہے ان کا اور اس کے لگ رہی ہے کہ اگر سکر پھرے سکر پھرے سکر پھرے موسیقی پاکستان کی شاہن پاکستان کی آن رومان میں اس پاندہ میرے ساتھ خودود ہیں کرکٹ کا بہت بڑا نام اور شوشل ورکر میں بھی بہت بڑا نام اللہ اکنی اتصال بہت کم لوگوں کو دیتا ہے یہ جزبہ کیسے آئے باز جی گھر کی تربیت ہے کچھ اس کی بجا یہ ہے کہ میں نے اپنے والدین کو امیشہ سے دیکھا ہے کہ گھر پہ کبھی بھی کوئی آیا مدد مال نے کبھی انہیں نہ نہیں کیا مستداروں کا سپورٹ کرنا مہلے داروں میں اپنے آر سراؤنڈنگ میں دیکھنا تو وہ اببو اور امی کو دیکھتے ہیں یہ جزبہ دو بھائی لیکن یہ وہ لوگ ہیں بہت سکے جب ہم کرکٹ کھیلتے تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور جب کوویٹ شروع ہوا اور جب ان لوگوں پر برا بکتا ہے تو میں نے یہ بات کی اپنے دوستوں اوروں سے کہ آپ ان پر برا بک پڑا تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو یہی جزبہ لے کے نکلے تھے اس وقت ادارہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں جا کوشش یہ کر رہے تھے کہ لوگوں کو بہت بہت کر سکیں جو اپنی ہماری اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں لیکن بس سنسلہ ایسا بننا شروع ہو گیا کہ ہم نے فیس بک پر بنایا روان ہمارے لوگ کے نام سے کیا ہمارے لوگ ہیں ایک فیس بک پیج بنا دیتے ہیں تو وہ جب بنایا تو پھر راشنوں کی ریکویسٹ آنا شروع ہو گئیں گے ہمیں بھی شروع ہے ہمیں بھی شروع ہے تو پھر ہم نے سارے مجید دوستویاروں کے سرکل کو پڑھایا اور اس کے بعد ہم نے بولا یار کہ کیا ایسے لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے ہی کوئیش کرتے ہیں تو اللہ کے کرم و فضل سے بس وہ دن تھا کہ ہم نے جب ناشر روبت سارا دھمایا جوڑیا بزار سے ایک جگہ تھی ایل بلوک میں نازمباد میں وہاں ہم نے سارا سیٹ اپ لگایا وہی راشن پہک کے وہی سے ڈسٹریبوشن کرنے جاتے تھے تو وہ سلسلہ بن چکا اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جس میں زفر بھائی کا میں نام لوں گا کہ ایسے لوگوں نے کہا کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو آپ اس کو پروپر ادارہ بنا لو تو پھر گھر بازوں کو ڈسکس کے اب انہوں نے بھی اجازت بھی کہ حیال کر سکتو انشانیت کی خدمت ہے اس پر کبھی کسی نہیں اٹھنا چاہیے تو بس وہ ایک شنیریو بنا کہ آج ادارہ بن گیا ماشاءاللہ اور اللہ کا جتنا شکرہ تک اگر وہ اتنا کم ہے کہ جب سے ہم نے پیچھتے ساتھ سے اور اس کو بڑھانے میں صرف دو لوگ کا ہاتھ ایک اللہ کا اور ایک ہمارے ڈونرز کا جن کی ویسے آج ہی دستخان اچھے بیمانے پر چند رہے کیونکہ میرے اکیلے کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں تو لوگوں کھانا کلا بلکل ہے آپ کو ڈونیشن جو آپ کا پروسیجر ہمارے ڈونیشن کا پروسیجر ہے کہ ہمارا ڈونیشن کا پروسیجر ہے کہ ہمارا ڈونیشن کا پروسیجر ہے فیس بک کے ڈونیشن کا پروسیجر ہے کپ ہمارا ڈونیشن کو پروسید ہے تو ہم یہاں میرے بہت کرنا چاہتا ہے ہم یہاں آگے خور دے ملکل ہے جو آپ کو اپنے لوگوں کے لینے آسف کیاں ملکل ہے میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے میری ہتوں لے مگان کوشش ہے ہر وہ پلیٹ فارم کوور کروں جس کی لوگوں کو ہائپ بنی دی ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں پیچھے کی طرف دکھا دیں وہ عالم ہے جو رومان رئیس بھائی نے ایک اکیلے چلتے ہوئے کافلے کی شکل اختیال دیئے اور آج جو ہے لائف کڑائی ہو جوسز ہو پانی کی بوتلے ہو یا کھجور ہو کسی کی ذمہ بھی افتار ہو یا کوئی بھی اسٹار ہو وہ اس چوک پہ آکے رومان بھائی کا ساتھ دے کے جا چکا ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں رومان بھائی کے ہاتھ کو مضبوط کریں جو لوگ باہر ہیں وہ لازمی ان کی ٹیم سے رابطہ کر کے ان کو ڈونیشنز بجھوئیں دیکھیں جی میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ کا شہر مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے اپنے شہر کو مضبوط چوری چگاری ڈکیتی سے بچانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھانا ضروری ہے کراچی کے پاکستان کے لاکھوں دلوں کی دھڑکن میرمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے پھر ہمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں اس کے لیے زائر جذبہ تو چاہیئے لیکن یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں یہ بڑے لوگ کرتے ہیں اللہ والے لوگ کرتے ہیں ہمارا کیا ہم تو ایک بار حادثی دے لے گے ایک بار آ جائیں گے لیکن اصل میں جو ہے نا غریبوں کی مدد کرنا پھر مسئلوں کی مدد کرتا یہ کر رہے ہیں اور ہم وہ مجھے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہم انتی لیے دعا گو ہے کہ یہ اسی طرح سے مجھے کی حل کرتے رہے ہیں ادا میرمزہ بھائی آپ ایک بہترین کرکٹے رہے ہیں وہ لائف اور یہ لائف ان دونوں میں کیا فرق آپ کے لئے مجھما وہاں پہ بھی ہے مجھما یہاں پہ بھی ہے وہ لائف ہے کہ ہمارے اپنے جیتے ہیں یہ لائف لگوں کے لئے جو لوگ یہ لائف جیتے ہیں قریبوں کے لئے لوگ کو دل سے شکریہ اپنا دیر طرح خیال رکھیں دکھانے کا مقصد صرف بہت صرف یہ ہے ماشاءاللہ اس لیول کے سٹار ہیں پاکستان کے لئے اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آنے والے وصفوں میں ہم دعا یہ کرتے ہیں دعا گو ہیں کہ جو اچھے کرکٹرز کے ساتھ اس ملک میں ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی آقصہ ان کے ساتھ نہ ہو اور یہ آنے والے وقتوں میں تیزی سے آگے کی طرف جائیں اور اسی طرح غریبوں کی مزد کرتے رہے ہیں اصلاح لاکھوں لوگوں کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ لاکھوں لوگوں کی دل کی دھلکہ نے اسی طرح پرفورمنس دکھاتے رہے ہیں آگے کی طرف جاتے رہے ہیں سلام علیکم موسیقی